سارے ناکے لگا دیئے اور گشت بڑھا دیا جس پر رات کو تین بجے ایک گاڑی جو پیک اپ گاڑی تھی سفید کلر کی بارہ سو پچاسی آرین بی بارہ سو پچاسی اس کا نمبر تھا غزابند کے مقام پر وہ لیویز والوں نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن وہ نہیں رکی اس کا پیچھا کیا اور اگر اثران ناکے پہ اس گاڑی کو روک لیا گاڑی میں ایک شخص علیہ احمد نامی شخص بیٹھا ہوا تھا جو ساکر نوشکی بتاتا ہے علی احمد ولد فتح محمد ساکر نوشکی ریگی ناصران ناکے پہ گاڑی کو روکا تو چیک کرنے پر گاڑی کے خفیہ خانوں سے ساٹھ کلو چرس برامت ہوا گاڑی اور بندے کو گرفتار کر لیا گاڑی ہمارے قبضے میں ہے اور چرس بھی ہمارے یہ آپ لوگوں کی سامنے ہیں تو باقی یہ ہے ہمارے لیویس فورس اکرام مستانے کا انچارج ہے گل کاکر صاحب ہمارے سادار میجر ہے ہماری ساری ٹیم سب نے بڑا اچھا کام کیا اتنی بڑی کروائی کر لیا اور یہ ساٹھ کلو چرس نوشکی سے غزہ بند کے رستے کوئیٹس مگل ہونی تھی جس کو ناکام بنا دیا جس کے جس کے لیے ہماری ساری فورس شاباش کی مستحق ہے اور انشاءاللہ اس طرح کروائی آانے والے دنوں میں ہم لوگ جاری رکھیں گے یہ کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا یہ بندہ نوشکی سے آ رہا تھا سفید پیکپ گاڑی میں اور یہ کوئیٹس مگل کر رہا تھا اور مالیت پہ ہوگی لاکو روپے مالیت ہے اس کی اوپن مارکیٹ میں ساٹھ کلو ہے ساٹھ کلو چرس ہے بولزن پہلے بھی کوئی یہ منچیات کام کرتا رہا ہے یا کوئی اس کے ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک ہمیں یہ مصدقہ اطلاع نہیں ملی کے پہلے اس طرح کے کسی واقعے میں ملوث رہا ہے یا اس پہ کوئی افیار کٹھی ہے تو یہ تو تفتیش کے بعد پتہ چل جائے گا اگر اس طرح ہوتا ہے یا اس کے اور بھی کوئی بندے اس کے ساتھ ملوثت ان پہ بھی یاد ٹالیں گے تفتیش کے بعد لیو اس کی بڑی اہم کاروائی دیکھی جائے یہ کافی عرصے سے ہم لوگوں نے اس کی سکیٹر دیکھ ٹالیں گے دیکھی جو آپ نے یہ کاروائی کی ہے اس کے بعد اہم در کیا لائم اللہ پر بنا رہے مختلف تصوصاً اپنے اندار کو کیا ہو رہی ہے ہمارے جتنے بھی ناکجات ہے جتنا بھی بھی ایریا میں ایک تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لیویس کی کردگی بڑی اچھی ہے اور جرائم کاریشوں بہت کم ہے بھی ایریا میں لیکن جو بھی اس طرح اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ ہمارے جتنے بھی ناکجات ہے وہ سارے ٹائٹ ہے اس پہ ساری نفری لگی ہوئی ہے اس پہ چیکنگ ہوتی ہے ہمارے جتنے بھی گشت ہوتے ہیں و روزانہ کی بنیاد پہ چوبیس گھنٹھے جاری رہتی ہے پہلے بھی اس طرح کروائی ہوئی ہے دوہ آزار سترہ میں بھی ہوئی ہے پندرہ میں بھی ہوئی ہے پہلے بھی اس طرح ہم کروائی ہے اور آئندہ بھی ہمیں جو بھی اطلاع ملے گی اس پہ انشاءاللہ کروائی کرتے ہیں میں صرف چرس تھی اور خالی پیک اپ تا ایک بندہ جو گرفتار ہو گیا بگرف صاحب کوئی ایک سامنے لیویز نے کتنی کاروانیاں کی ہیں اور کتنی کوئی منشیات پر میں مجھے کوئی مینہ ہوتا ہے جو میں اس پوسٹ پہ آیا ہوں پہلے میں خوزدار میں تھا اسسٹنٹ کمیشنر خوزدار تھا تو میرے دور میں تو یہ پہلی کروایا ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ہوئی ہو تو کل کاکر سا بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی کچھار سال میں تقریباً چیہ سو کیجی کے قریب منشیات پکڑی گئی ہے اس میں سے کچھار سو کیجی پنچپائی میں پکڑی گئی تھی اتنی سال پہلے اور باقی نوصار کی طرف بھی پکڑی گئی تھی جتنے ملزم اس میں گرفتار ہوئے گئے جاتے ہیں اس میں کچھار ملزم تو پنچپائی سے گرفتار ہوئے تھے اور ایک نوصار کیلئے ہمیں بلکل ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں جو بھی ہماری ٹیم میں جو بڑی اچھی کردگی کیے ان کے لئے ان کو حسنات بھی دیں گے اور نک کی نام بھی دیں گے ہماری ٹیمکілی کی جد نہیں ٹی spectا کھنی ہماری ٹیمکی ڈیپک ڈیپٹی ڈیپٹی